مسوری سے دیرہ دو جانے والی ایک بس اترہ کھنٹ روڈ پر گیری کھائی میں جا گرنے سے ایک خاتون اور اس کی بیٹی ہلاک 38 لوگ زکمی پولیس سری نگر کے بلوارڈر روڈ پر کار میں پوری سرار دھماکہ دھماکے کی وجہ سے علاقے میں خوفہ حراس کا ماحول جانت جاری بھارتی کرکیٹر سلیم دررانی 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے عید الفطر کی نماز تاریخی عیدگا سری نگر میں آدھا کی جائے گی درکشاند رابی کا بیان زلہ پنچ کے مینڈر میں ایک ایکو گاڑی ہاتھ سے کشکار آٹھ افراد زکمی جمعوں میں چھے ناؤ زائدہ بچوں میں کرونا کی تشخیص کے بعد ہسپتالوں میں الورٹ جاری امریکہ میں شدید توفان سے ایک قسم بعد درجنوں افراد زکمی اڈانی موڈی گھٹ جوڑ کو بے نکاب کرنے کے لئے حکومت راہل گاندی کو نشانہ بنا رہی ہے کانگرس جسٹس سلالی نے پہلی خاتون چیپ جسٹس پیشاور ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھایا پنتھیال ٹرنل کے سیرو پر پتھر گرنے کی وجہ سے فوجی گاڑی کو پہنچا نقصان زلہ سری نگر میں واقع باغی گل لالا نے اپنی ابتدا کے پہلے بارہ دنوں میں مقامی قومی اور بین الاقوامی سیہوں سمیت ایک اشر یا اٹھاون لاکھ سے زیادہ سیہوں کو اپنی طرف متواجہ کیا بی جے پی ذات پرستی کے زہر فیلانے والے نتیش اور جنگل راج کے علمدار لالو سے کبھی ہاتھ نہیں ملا سکتی بیہار کی ریلی میں عمد شاہ کا بیان زلہ کٹھوہ میں اپنی ہی سرویس رائیفل سے گولی لگنے سے بی ایس ای فہل کار کی ہوئی موت اب خبر دن بھر کے موسم کی آج دن بھر موسم عبرالود رہنے کا امکان محکمہ موسمیات